بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش باش ہوں گے تو جی آج ہے تیرہ اگست کا دن اور آج ہم جا رہے ہیں اپنی بہن کے گھر انہوں نے ہم سب کو بلایا ہے آج دنر پہ امی کا گھر ابھی راستے میں آئے گا تو پہلے میں جاؤں گی امی کے گھر وہاں جا کے ہم تھوڑی دیر سٹیک کریں گے چائے وغیرہ پی کے پھر ہم روانہ ہوں گے بہن کے گھر تو یہاں پر میں امی کے گھر کی طرف روا دوا ہوں اور موسم دیکھیں کتنا خوبصورت ہو رہا ہے اور تیرہ اگست کا دن ہے تو جگہ جگہ جنڈوں کے سٹالز لگے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا آپ لوگ کو دکھا دوں گے کتنے خوبصورت یہ سٹالز لگے ہوئے ہیں اور کتنی رونک ہیں یہاں پر سرکوں پر اور بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے عید کا سا سما ہے اور بچوں کا جوش و خروش جو ہے وہ اروج پر ہے کیونکہ ہر سٹال پر بچوں کا بہت رش ہے لوگوں کا بہت رش ہے لوگ بہت خریداری کر رہے ہیں جنڈوں کی چھوٹے چھوٹے بیجز کی اور ملی نغموں کی گونج سنائی دے رہی ہے ایک بہت ہی خوبصورت سما بند گیا ہے تو بس جی یہاں پر میں امی کے گھر پہنچنے والی ہوں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سٹالز یہ کراچی کے علاقے گلستان جہر کا بلوک سیون ہے یعنی کہ ہم اس وقت جا رہے ہیں موسمیات سے آگے تو یہاں پر یہ نون سٹالز بہت لائن سے لگائے ہوئے ہیں بہت سارے سٹالز ہیں اور اسی طرح پورے کراچی میں یہ سٹالز لگائے گئے ہیں بلکہ صرف کراچی ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں یہی جوش و جذبہ اور ولولہ نمائی نظر آتا ہے اور اسی جوش و خروش کا مظاہرہ پاکستانی قوم کا ہر ایک فرد کرتا ہے تو بس یہاں میں پہنچنے والی ہوں امی کے گھر لیکن میں نے سوچا راستے میں سے میں کیک اور مٹھائی لے لوں جو مجھے بہن کے گھر لے کر جانی ہے تو میں اب یہاں آگئی ہوں مٹھائی کی دکان پر یہ یہاں کی کراچی کی بہت ہی فیمس مٹھائی کی دکان ہے خالد سویٹس این بیکرز یہاں کی مٹھائی ہم لوگوں کو بہت پسند ہے لہٰذا میں نے مٹھائی بھی لے لی ہے اور اب میں یہاں پر کیک لوں گی تو یہاں پر بھی بہت ہی رش تھا ایک تو شام کا وقت تھا اور دوسرے یہ چودہ اگست کے حوالے سے لوگ مٹھائیاں بھی پیک کروا رہے تھے اور کیک وغیرہ بھی لے رہے تھے لہٰذا یہاں پر بھی کافی رش دیکھنے میں آیا اور مجھے یہاں پر اچھی خاصی دیر ہو گئی مٹھائی وغیرہ سیلیکٹ کرنے میں اور اس کو پیک کروانے میں ساتھ ہی میں نے چائے کے لیے کچھ سنیکس وغیرہ لے لیے تھے سموسے پیٹیس وغیرہ اور اس کے بعد میں آئی کیک کے کورنر کی طرف اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کتنے خوبصورت کیک ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے اور بس مجھے ہر کیک بہت ہی اچھا لگ رہا تھا انڈیپینڈنس دے کے حوالے سے جو کیک تھے وہ تو بہت ہی مجھے شاندار لگ رہے تھے بس جی کیک وغیرہ لے کر اب ہم روانہ ہوئے امی کے گھر اور بس امی کے گھر چائے وغیرہ پی اور اس کے بعد اب ہم جا رہے ہیں سسٹر کے گھر اور آپ گھٹائیں دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت یہ موسم ہے بس یہاں پہ بھی جگہ جگہ سٹالز دیکھنے میں آئے اور جی یہ ہم پہنچ چکے ہیں اپنے سسٹر کے گھر اور ہم جا رہے ہیں اندر یہاں پر میری سسٹر کچن میں تھی تو ہم سیدھے کچن میں آگئے تھے اور یہاں پر جی تیاریاں چل رہی تھی کھانے کی اور یہ تھی ران مٹن کی جو میرینیٹ کر کے رکھتی تھی اور یہ بن رہا تھا چکن ہانٹی تو جی بس ساری چیزیں ابھی تیاری کے مراحل میں تھیں ہم درہ جلدی آگئے تھے ابھی کھانا لگنے میں تو کافی ٹائم تھا اور ابھی کھانے کا ٹائم بھی نہیں ہوا تھا ہم درہ جلدی آگئے تھے سسٹر کے گھر تو چلیے میں آپ کو ان کا گھر کا وزٹ کرواتی ہوں یہ لیونگ روم ہے اور یہاں پر بیٹھے ہیں میرے ہزمند میرے بھائی اور میرے بہنوئی یعنی میری سسٹر کے ہزمند یہ ان کا ڈرائنگ ڈائننگ ایریا ہے یہ دو بیڈ رومز ہیں یہاں پر نیچے ایک گیس روم ہے اور جی یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے چھوٹے والے اور یہ میرے بڑے والے بھائی کا بیٹا ہے جو اس وقت تھوڑا سا اپسٹ اس لیے ہے کہ وہ اس کی طبیعت صحیح نہیں تھی وہ تھوڑا اس کو بخو ٹیمپریچر تھا یہ کھیل رہے ہیں سارے بچے آپس میں انجوئے کر رہے ہیں یہاں پہ جی یہ چکن تندوری کی تیاری چل رہی ہے پھر ان کو بیک کیا جائے گا اور یہ مٹن ران جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی یہ بننا اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اوپر کا پورشن یہاں پر بچوں کے بیڈ رومز ہیں بچیوں نے اپنے رومز خود سیٹ کیے ہیں اپنی پسند سے اور فنیچر بھی انہوں نے باہر سے آرڈر کیا تھا آئیکیا سے موسیقی یہ ٹیریس ہے یہاں پہنے 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 پہ تو یہ کھانا تیار ہو چکا ہے یہ ہے چپلی کباب یہ ہے مٹن کڑائی اور یہ ہے چکن ہنڈی یہ آ رہے ہیں آپ کے مندی رائس اس وقت مندی رائس ڈیکوریٹ ہو رہے ہیں یہ مٹن ڈران جو ہے وہ بیک ہو چکی ہے اور جی ہمارا کھانا سیٹ ہو گیا ہے اور اب ہم شروع کر رہے ہیں کھانا تو جی کھانا بہت ہی مزیدار تھا ہر چیز بہت ہی اچھی بنی ہوئی تھی اور کھانے سے فارے ہونے کے بعد ہم نے پہلے تو پاکستان کی پچھتروی سالگیرہ کی خوشی میں مٹھائی کھائی اور اس کے بعد ہم نے اپنی انڈیپینڈنس ڈیکی کی سیلیبریشن اور کیسے کی اب آپ کو دکھاتے ہیں چونکہ آج تیرہ اگست کی رات تھی اس لیے سجاوٹ کا ٹائم نہیں مل سکا ورنہ ہم اس کو اور تھوڑا سا سجاتے گھر کو ڈیکوریٹ بھی کرتے اور بس یہاں پر ہم تھوڑے سا کیک کٹوا رہے ہیں بچوں کے ساتھ بچوں کی تیاری اور جوش دیکھنے والا تھا ہم نے ملی نغمے بھی تھوڑے سے لگا دیئے تھے جس کی وجہ سے بچے بہت انجوائے کر رہے تھے بس جی یہ چھوٹی سی سیلیبریشن ہم نے کی آخر میں اور ہمیں بہت ہی مزا آیا اور سب نے بہت انجوائی کیا اور آخر میں ان اشار کے ساتھ میں اپنے ولوگ کا اختتام کرتی ہوں خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیش شاید زوال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے برسوں یہاں خدا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو علمیہ پاکستان کو قائم و دائم رکھے پاکستان زندہ باد